اسلام علیکم محمد اکبال خار اڈگوئر فرام اکبال اڈیش اللہ سرویسز آج کے جو ہمارا لگل ایک چر ہے پاکستان کا پیل گریمز ویزا پیل گریمز ویزا پاکستان کا کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے پیل گریم ویزا خاص کر مذہبی عبادات کے لیے مذہبی رسومات کے لیے ریلیجیس جگہوں کے اجتماع کے لیے کی ویزا کیلئے خاص کر سکھ جن کے پاکستان میں لاہور میں ننکالہ صاحب میں اور بہت سی جگہوں پر افی ان کے متبرک ان کی جگہیں ہیں تو وہ سکھ جو فرم پاسپورٹ رکھتے ہیں یاد رکھیں انڈین پاسپورٹ کے علاوہ سکھ ہیں ان کے پاس انڈین پاسپورٹ نہیں ہے بلکہ کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے بیئے گے سکھ کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے فارغ میں کسی بھی مشن میں جا کر کسی بھی ملک میں پاکستان امبیسی سے رابطہ کر کے وہ پیل گریم ویزا حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو پیل گریم ویزا جو ننکالہ صاحب کے لیے وہ ہوتا ہے وہ تو پاکستان ہے کمیشنر اگر آپ انڈین سے ہے انڈین سے تعلق ہے تو آپ کو وہاں سے ویزا ملے گا وہ بھی صرف آپ گریم ویزا جا سکتے ہیں اسے باہر نہیں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سکھ ہیں مگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ نہیں ہے آپ امریکن ہیں آپ آسٹریلین ہیں آپ کریڈین ہیں آپ برطانوی ہیں کسی بھی کنٹری کے ہیں اب وہاں رہتے ہیں تو جو پاکستان اب بیسی ہے وہاں سے آپ رابطہ کر کے پیل گریم ویزا لے سکتے ہیں اور آپ کو چودہ دن کا ٹو وی کا پاکستان کا جو فارم مشن ہے پاکستان اب بیسی ہے وہ آپ کو چودہ دن کا جو پیل گریم ویزا گرانڈ کر دے گے اب جب آپ کو پیل گریم ویزا ملے گا تو آپ پاکستان میں آ سکتے ہیں آپ کو graphical ویزا láhore آپ آ سکتے ہیں ننکانہ صاحب آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ راول پنڈی حسن عبدال راول پنڈی حسن عبدال ننکانہ صاحب لاہور ان جگہوں پر جانے کے لیے جہاں آپ کے جگہ ہیں عبادت کی جگہ ہیں تو وہاں آپ ویزٹ کر سکتے ہیں چودہ دن کے لیے آپ کو چودہ دن کا ویزٹ ویزا ملے گا آپ آئیں وہاں جائیں ویزٹ کریں اور پھر آپ واپن جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے کہ پلگرم ویزا سکھوں کو کس طریقے سے پاکستان کا پلگرم ویزا مل سکتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیگ لیکچر اس کے ساتھ اجازت کر فر ملیں گے اللہ حافظ